الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلی کا واصحابی کا یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلی کا واصحابی کا یا نور اللہ فیدان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ حود کی آیت نمبر 91 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالُوا يَا شُعِيبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قوم نے کہا اے شعب تمہاری زیادہ تر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی اور بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھروں سے مارتے اور تم ہمارے نزدیک کوئی معزز آدمی نہیں ہو قوم کا یہ جواب حضرت شعب علیہ السلام کے سمجھانے پر تھا جو حضرت شعب علیہ السلام نے شرک سے منع کیا تھا توحید کا حکم دیا تھا اور ناب طول میں کمی کرنے سے منع کیا تھا اور آخر میں یہ ادشاد فرمایا تھا کہ اے میری قوم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو بے شک میرا رب بڑا مہربان محبت والا ہے حضرت شعب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا اب توبہ کے اس مشورے یا حکم کے بعد قوم کا جواب یہ تھا کہ اے شعب یہ تمہاری باتیں اکثر تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ تم جو ہمیں کہہ رہے ہو شرک چھوڑنے کا وہ ہمیں سمجھ نہیں آرہا اور دوسری بات یہ ہے کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور سے آدمی ہو اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو پھر ہم تمہیں پتھر مار دے یعنی قوم کی جرت تھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس انداز کے اندر خطاب کیا حضرت شعب علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهَطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَثُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ذِهْرِيَّا اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيط شعب نے فرمایا اے میری قوم کیا تم پر میرے قبیلے کا دباؤ اللہ سے بھی زیادہ ہے اور اللہ کو تم نے اپنی پیچھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے بے شک میرا رب تمہارے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہیں یعنی شعب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ اے شعب تمہارے قمبے اور قبیلے کی وجہ سے ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں ورنہ ہم تمہیں پتھر مارتے تو یہ بتاؤ کہ میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں تو تمہیں اللہ کی پرواہ نہیں ہے اللہ کی عظمت کو تو تم نے پسے پشت ڈال دیا اور میرے قبیلے کی تمہیں پرواہ ہے کہ میرے قبیلے کی وجہ سے تم مجھے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں حالانکہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کو گھیرے ہوئے ہیں یعنی سب کچھ اللہ کے قابو میں ہیں وہ جب چاہے تم سے بدلہ لے لے تو میرے قبیلے کی پرواہ سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ تم اللہ کی پرواہ کرو جو خالق ہے جو مالک ہے اور جو ہر شہ کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے پھر ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيمٌ اور اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا ہوں ان قریب تم جان جاؤگے کہ رسوہ کر دینے والا عذاب کس پر اترتا ہے اور کون جھوٹا ہے اور تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں شعب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری بات ارشاد فرما دی کہ اگر تم نے میری بات نہیں ماننی اور تم نے اپنے طرز عمل پہ ہی چلنا ہے تو پھر ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو تم اپنے کام کرتے رہو میں اپنے کام کر رہا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب اترے گا تو پھر وہ کس پہ آتا ہے اور سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے اللہ کا عذاب اب اس بات کا فیصلہ کرے گا اب اس کے بعد پھر حضرت شعب علیہ السلام کے اس فرمانے کے بعد بھی جب قوم نے آپ کو تسلیم نہ کیا اور اپنی روش پہ چلتے رہے تو پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمُرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ وَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمہ سے بچا لیا اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے گویا وہ کبھی وہاں رہتے ہی نہ تھے خبردار مدین والے دور ہوں جیسے قوم ثمود دور ہوئی یعنی اب اللہ تعالیٰ نے انجام کار کو بیان فرمایا کہ پھر حکم الہی آیا عذاب کے جو متعلق تھا اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور جو ان کے سچے غلام متبعین مسلمان تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے بچا لیا اور جو ظالم تھے جو کافر تھے جو نافرمان تھے جو نبی کے مدے مقابل کھڑے ہوئے تھے ان کا یہ انجام ہوا کہ خوفناک چیخ ایک آئی اور اس خوفناک چیخ کی وجہ سے وہ تمام کے تمام مر گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب ان کی حالت ایسی ہوئی کہ گویا ان بستیوں میں کوئی رہتا ہی نہ تھا وہ بستیاں بلکل ویران ہو گئیں اور وہ تمام کے تمام لوگ مر گئے تو فرمایا کہ مدین والے بھی دور ہوں کس سے دور ہوں؟ اللہ کی رحمت سے دور ہوں جیسے قوم ثمود دور ہوئی جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو نہ ماننے کی وجہ سے عذاب آیا اور قوم ثمود تباہ و برباد ہوئی اور رحمت الہی سے دور ہو گئی فرمایا اسی طرح مدین والے بھی رحمت الہی سے دور ہوں مدین والے کون؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو مدین کے علاقے میں رہتی تھی اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نیا سلسلہ کلام شروع فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا انشاءت فرمایا اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور روشن غلبے کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تو درباریوں نے فرعون کی پیروی کی حالانکہ فرعون کا کام بلکل درست نہ تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی ابتدا ہوئی کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی آیتوں آیتوں سے مراد یہاں پر موجزات کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو موجزات کے ساتھ بھیجا اور روشن غلبے کے ساتھ روشن غلبے سے ایک تفصیل یہ ہے کہ اس سے مراد آپ کا عصہ ہے جو نمائع طور پر ایک دلیل تھی ایک موجزہ تھا دیگر موجزات میں اگرچہ شامل ہے لیکن چونکہ اس کی وجہ سے بطور خاص حق و باطل کا فرق ہوا تھا جادوگنوں سے مقابلے کے ذریعے تو اس لیے اس کو جدہ گانا بیان کیا اور دوسرا قول یہ ہے کہ سلطانی موبین سے مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ دلائل وہ براہین وہ آپ کی گفتار اور وہ آپ کا کلام جس کے ذریعے آپ زبانی اعتبار سے بھی فرعون کے اوپر غالب آئے تھے تو فرمائے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور روشن غلبے کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بیجے لیکن فرعون کے درباریوں نے کیا کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا بلکہ فرعون کی پیروی کی حالانکہ فرعون کا کام جو ہے وہ کوئی درست نہ تھا کوئی اقل مندی والا کام نہ تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا ظالم تھا اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھی اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ درباریوں نے فرعون کی پیروی کی تو ان کو پھر کہاں لے کر گیا انشاءت فرمائے فرمائے رشاد فرمایا کہ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا پھر انہیں دوزخ میں لا اتارے گا اور وہ اترنے کا کیا ہی برا گھاٹ ہے اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لانت لگا دی گئی کیا ہی برا انعام ہے جو انہیں ملا یہ ہے فرعون اور اس کے درباریوں کا انجام کہ درباریوں نے فرعون کی پیروی کی اور فرعون ان کو کہاں لے کر گیا اب ان کو راہ جہنم کی طرف لے گیا اور قیامت کے دن یہ انجام ہوگا کہ فرعون اپنی قوم کے آگے ہوگا اور اس کی قوم اس کے پیچھے ہوگی کیونکہ جو بھی گمراہ ہے جس کے وجہ سے قوم گمراہ ہوتی ہے وہ گمراہ کرنے والا وہ جہنم میں آگے آگے جائے گا اور اس کی قوم اس کے پیچھے پیچھے جائے گی اور پھر اللہ تعالی نے ساتھی فرما دیا کہ دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی فرعون اور اس کے ماننے والوں کے پیچھے لانت لگا دی گئی دنیا کے اندر بھی فرعون کو اچھے الفاظ سے کوئی یاد نہیں کرتا فرعون کا لفظ آتے ساتھی فرعونیت شیطانیت اور اس طرح کے تصورات ہی ذہن میں آتے ہیں اور فرعون کے اوپر لوگ لانت ہی کرتے ہیں تو فرمایا کہ فرعون پر دنیا میں بھی لانت جو ہے وہ اس کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی اس پر لانت ہوگی اور صرف فرعون نہیں بلکہ جو اس کے ماننے والے اس کے ساتھی تھے ان کا بھی یہی معاملہ ہے اب ان سارے واقعات یعنی کتنے سارے انبیاء کے واقعات بیان ہوئے حضرت نو علیہ السلام کا حضرت شعب علیہ السلام کا حضرت صالح علیہ السلام کا حضرت حود علیہ السلام کا یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سارے نبیوں کے جو واقعات بیان کیے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَانَ قُسُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَسِيدٌ فرمایا یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں ان بستیوں میں کوئی قائم ہے اور کوئی کاٹ دی گئی یعنی مختلف بستیوں کی باتیں بتائی گئیں فرمایا کہ یہ جو بستیوں کے واقعات آپ کو سنا رہے ہیں ان بستیوں میں کوئی بستی تو ابھی قائم ہے یعنی یوں قائم ہے کہ اس کے کچھ آثار باقی ہیں جیسے قوم سمود ہے قوم سمود کی بستی آج بھی موجود ہے ابھی بھی عرب شریف کے اندر مدائن سالح نام سے یہ علاقہ موجود ہے وہاں ان کے گھر بھی موجود ہیں وہ کوئن بھی موجود ہے جہاں سے وہ پانی پیا کرتے تھے یہ پورے کا پورا ایلیا ابھی محفوظ ہے لیکن وہ نشانات ہیں وہاں بستہ کوئی نہیں لوگ وہاں پر سیر و تفریق کے لیے بھی جاتے ہیں کچھ ویسے وہ چلے جاتے ہیں اگرچہ سیر و تفریق کی نیے سے وہاں جانا جائز نہیں ہے لیکن اس کے کچھ آثار باقی ہیں اور کچھ بستیاں وہ ہیں جو بالکل ملیا میٹ ہو گئیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ دنیا کے اندر وہ بستیاں کہاں بستی تھی تو فرمایا کہ کچھ بستیاں تو ابھی قائم ہیں کہ نشانات باقی ہیں اور بہت ساری وہ ہیں جو روح زمین سے کاٹ دی گئیں جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں اب اللہ تعالیٰ ان جو بستیوں والے تھے یہ جو کفار تھے اب ان کو تھوڑا سا مزید تفسیر کے ساتھ بیان فرماتا ہے انشانات فرمائے فرمایا اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اللہ کے سوا جن معبودوں کی عبادت یہ لوگ کرتے تھے انہوں نے انہیں کچھ فائدہ نہیں دیا جب تیرے رب کا حکم آیا اور انہوں نے ان کی نقصان میں ہی اضافہ کیا یعنی ارشاد فرما دیا گیا کہ یہ جو بستیاں تباہ ہو گئیں بستیوں والے تباہ ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا خود انہوں نے کفر کیا خود انہوں نے شرک کیا خود یہ برے عامال میں مبترہ ہوئے خود انہوں نے تباہی کو دعوی دی خود عذاب الہی کے آنے والے کام کیے تو ان کے عامال کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہم نے ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی اور ساتھی فرما دیا کہ جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو جن بطوں کو یہ پوچھتے تھے جن جھوٹے خداوں کو یہ مانتے تھے وہ جھوٹے خدا ان کے کچھ کام نہ آئے کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹے خدا تو خود ان کے اپنے گھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرما دیا اپنا اصول بیان فرما دیا ارشاد فرمایا وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَهِ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ اور تیرے رب کی گریفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جب کہ وہ ظالم ہوں بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب قوم ظالم ہو جائے جب بستیوں میں اکثریہ ظالموں کی ہو جائے جب وہ اپنی بری روش کو ترک نہ کریں اپنے سمجھانے والے کو ماننے سے انکار کر دیں اور اپنے برے عمال کے اوپر ہی چلتے رہیں تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین گریفت فرماتا ہے پکڑ فرماتا ہے اور اس کی پکڑ پھر ایسی ہی ہوتی ہے اور اس کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے اب یہ پچھلی قوموں کے اعتبار سے بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس امت کو جو ہے وہ بیان فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو دعوت دی یعنی امت دعوت جس میں مسلمان بھی شامل اور کفار بھی شامل یعنی پوری کی پوری امت جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک اس میں اس کے لیے نشانی ہیں جو آخرت کے عذاب سے ڈڑے وہ ایسا دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ دن ایسا ہے جس میں ساری مخلوق موجود ہوگی فرمایا کہ یہ جو کچھ بیان کیا گیا قوموں کے احوال بیان کیے نبیوں کی تشریف آوری بیان کی گئی اور جو کچھ بیان کیا گیا فرمایا اس میں عبرت کی نشانی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ کی عذاب سے ڈرنے والا ہے اور ساتھی فرما دیا آخرت جو ہے وہ ایسا دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے ساری مخلوق اس میں موجود ہوگی اب قیامت کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے اوپر مزید کلام فرماتا ہے ارشاد فرمایا وَمَا نُأْخِرُهُ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودُ اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گنی ہوئی مدد کے لیے قیامت کا دن یعنی جو فوری طور پر آ نہیں رہا فرمایا اسے ہم پیچھے کیوں ہٹا رہے ہیں اس لیے کہ اس کی ایک مدد مقرر ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اتنے عرصے تک لوگوں کو محلت ہے مانے نہ مانے ان کو محلت دی ہوئی ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر کیا ہوا ہے اس لیے اس مقررہ مدد تک قیامت نہیں آئے گی تب تک لوگوں کو محلت دی ہوئی ہے لیکن جب وہ دن آ جائے گا جب قیامت آ جائے گی اس دن کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے ارشاد فرمائے جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر کلام نہ کر سکے گا تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب ہوگا یہ ہے قیامت کا منظر نامہ کہ قیامت کے دن بدبختوں کا گروہ ہوگا اور نیک بختوں کا گروہ ہوگا کوئی بدبخت ہوگا کوئی نیک بخت ہوگا اب یہ جو بدبخت ہیں ان کی حالت قیامت کے دن کیسی ہوگی اور جو نیک بخت ہیں ان کی حالت قیامت کے دن کیسی ہوگی اور پھر قیامت کے بعد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں اس کو بیان فرمایا ارشاد فرمایا فَأَمَّ الَّذِينَ شَقُوا فَفِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ تو جو بدبخت ہوں گے وہ تو دوزخ میں ہوں گے وہ اس میں گدے کی طرح چلائیں گے خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكْ اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدٌ وہ اس میں تب تک رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے مگر جو تمہارا رب چاہے بے شک تمہارا رب جو چاہتا ہے وہی کرنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بدبختوں کا حال بیان فرما دیا فرمایا کہ جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہوں گے اور جہنم کے اندر گدے کی طرح چلائیں گے گدے کی آواز کی طرح چلائیں گے کبھی اونچی آواز میں کبھی نیچی آواز میں کبھی زور سے کبھی پست آواز سے جو اس کی مختلف آوازیں ہوتی ہیں ان آوازوں کے اندر وہ چلائیں گے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے فرمایا جو بدبخت ہوں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے مگر یہ کہ جو تمہارا رب چاہے یہاں جو آیت مبارکہ میں فرمایا مگر جو تمہارا رب چاہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جہنم میں رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال دے گا یہ مراد نہیں اثر یہاں بیان ہو رہا ہے آگ میں ڈالنے کا ففن نار آگ کے اندر ہوں گے تو آگ میں جب تک اللہ چاہے گا کفار کو رکھے گا پھر کچھ عرصہ وہ بھی آئے گا کہ جب ان کو آگ کے عذاب سے نکال کر سردی کے عذاب میں ڈالا جائے تو وہ جو سردی کے عذاب میں ڈالا جائے گا وہ فن نار سے استثناء ہے یعنی ہوں گے عذاب میں لیکن کبھی آگ کے عذاب میں اور کبھی سردی کے عذاب کے اندر تو یہاں استثناء اس مانا کے اندر ہے یہ نہیں ہے کہ جہنم کے اندر جائے گا کفار کو ڈال کے کبھی ان کو نکال بھی لیا جائے گا کبھی نکالا نہیں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے ہم مسلمانوں کا یہ ہے کہ مسلمان جہنم میں اگر جو جائے گا وہ بہرحال ایک عصے کے بعد جہنم سے باہر نکل آئے گا اب اس کے بعد جو سعادت مند ہے خوش نسیم ہے اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے ارشاد فرمائے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكْ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُوذٍ فَلَا تَكُو فِي مِلْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَا أُولَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِّنْ قَبْ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسِ اور وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے مگر جو تمہارا رب چاہے یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی یہاں جنتیوں کا سعادت مندوں کا تذکرہ فرمائے وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ جب تک آسمان و زمین یہاں دو باتیں ارز کروں گا اوپر آیت میں کافروں کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا بدبختوں کے بارے میں کہ جب تک آسمان و زمین ہے تب تک وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے آگ میں رہیں گے یہاں پر سعادت مندوں کا فرمایا کہ جب تک آسمان و زمین ہے تب تک وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے سعادت مند ہمیشہ جنت میں بدبخت ہمیشہ آگ کے اندر جب تک آسمان و زمین تو آسمان و زمین تو ہمیشہ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم میں رہنا یا جنت میں رہنا بھی ہمیشہ کے لیے نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے ما دامت السماوات والارض عربی دبان کے اندر یہ اس معنی میں نہیں آتا کہ آسمان و زمین چونکہ فنا ہونے والے ہیں لہذا ہمیشہی بھی ختم ہونے والی ہے ما دامت السماوات والارض ان کے محاورے کے اعتبار سے ہمیشہ ہی کے معنی میں ہے یعنی نا قابل انکتا جو کبھی ختم نہیں ہوگا جس میں کبھی جو ہے تعطل نہیں آئے گا جو کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے یہ عربی کا محاورہ ہے تو لہذا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھی آسمان و زمین تو جیسے دنیا جب ختم ہوگی کا ایک قیامت آئے گی تو آسمان و زمین تو فنا ہو جائیں گے جب یہ فنا ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مدت ہے اس مدت کے بعد جنتیوں کا جنت میں ہونا ختم اور جہنمیوں کا جہنم میں ہونا ختم ایسا نہیں ہے یہ جملہ ہی اس معنی میں ہے ہمیشہ ہمیشہ کے معنی میں اب یہاں پر جو جنتیوں کا استثناء فرمایا گیا یعنی سعادت مندوں کا کہ وہ جنت میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ مگر جو تمہارا رب چاہے یعنی جتنا عرصہ چاہے گا اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے نکال دے گا تو ایسا نہیں یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ جنتی جنت میں جائیں گے پھر ایک ارسے بعد ان کو نکال بھی دیا جائے گا یہ نہیں یہاں پر وہ مسلمان مراد ہیں جو جنت میں جانے سے پہلے کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے یعنی گناہگار مسلمان یا آراف کے اندر رہیں گے تو یہ جو ان کا کچھ عرصہ جنت سے باہر رہنا ہے یہاں استثناء کے اندر وہ والا عرصہ مراد ہے تو لہذا جنتی جنت میں ہمیشہ اور کفار جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عطاء غیر مجدود یہ جو بخشش ہے اللہ تعالیٰ کی یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس کے بعد اگلی آیت میں تو ارشاد فرمایا تھا وہ فرمایا تھا تو اے سننے والے ان کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں شک منا پڑنا یعنی بتوں کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں شک منا پڑنا یہ ویسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے اور بے شک ہم انہیں ان کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر سننے والے کو مخاطب کیا فرمایا کہ بتوں کی جو عبادت کرنے والے ہیں ان کے بارے میں تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جہنم میں جائیں گے یہ بتوں کی ایسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے ان کے باپ دادا کیا کرتے تھے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں ان کے عذاب کا حصہ پورا پورا دیں گے کمی نہیں ہوگی کیا مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے بڑے جو ہیں چونکہ وہ ان کو گمرا کرنے والے تھے چونکہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے ان کے عذابیں کمی ہو جائے گی نہیں ان کو ان کے عمال کی وجہ سے پورا عذاب دیا جائے گا اور ان کے عمال کی وجہ سے پورا عذاب دیا جائے گا عذاب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کا عذاب انہوں پر ڈال دیا جو ان کا عذاب انہوں پر ڈال دیا جائے ہر ایک اپنے عمال کا بھدلہ دے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس کتاب میں اختلاف کیا گیا اور اگر تمہارے رب کی ایک بات پہلے تیہ نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا اور بے شک وہ لوگ اس قرآن کی طرف سے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی اور اس میں اختلاف کیا گیا اختلاف سے مراد یہاں پر کہ کچھ نے مانا کچھ نے نہ مانا موسیٰ علیہ السلام کو تورا تطا کی گئی کچھ نے اسے مانا کچھ نے نہ مانا یہ ان کا آپس کا اختلاف تھا اب ان کے نہ ماننے پر فیصلہ کر دیا جاتا ماننے والے کو جزا ملتی نہ ماننے والوں کو سزا ملتی اور ان کو دنیا کے اندر ہی اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں کیا کیوں؟ اس لیے کہ جو حتمی بدلہ اور انجام اور صلح ملنا ہے وہ قیامت کے دن ملنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ بات تہ فرما دی ہے اور یہ فرما دیا ہے کہ قیامت کے دن ہی پورا پورا فیصلہ ہوگا لہذا دنیا کے اندر ان کو محلت دی گئی دنیا کے اندر عذاب جو ہے وہ اس کی حد تک دیا گیا جو پورا پورا انجام ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا اس کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور بے شک ان سب کو تمہارا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا بے شک وہ ان کے تمام اعمال سے خبردار ہیں اس کے بعد فرمایا فَاسْتَقِمْكَ مَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَعْبَ مَعَكَ وَلَا تَتْغَوْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بُصِيرٌ تو تم ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور وہ بھی جو تمہارے ساتھ رجوع کرنے والا ہے اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرو بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے اور جو آپ کے ساتھ رجوع کرنے والے ان کو بھی حکم ہے کہ ثابت قدم رہو استقامت دیکھاؤ اور پھر لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو تم سرکشی نہ کرنا اللہ تعالیٰ تمہارے عمال کو دیکھ رہا ہے اس کے بعد پھر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى الَّذِينَ وَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ ثُمَّ لَا تُمْصَرُونَ اور ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی یعنی اتشاد فرمایا کہ ظالموں کی طرف نہ جھکو جو اللہ کو نہیں مانتے یعنی جو بھی کفار ہیں کسی بھی وجہ سے یعنی کسی بھی اعتبار سے وہ کفار ہیں فرمایا ان کی طرف نہ جھکو ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی یہ آیت مبارکہ بڑی وضاحت کے ساتھ ایک حکم شرعی کو بیان کر رہی ہے کہ کفار کے ساتھ دوستیاں قلبی دوستیاں لگانا اور ان کی طرف دلی تعلقات اور محبت کے ساتھ جھکنا یہ حرام و ناچائز ہے لہذا اس کی اجازہ نہیں ہے دنیاوی معاملات کے اندر جو معاشرت گزارنے کے لیے یا کاروباری تعلقات یا نوکری وغیرہ کے تعلقات میں اس کی اجازت کی صورتیں ہیں لیکن کفار کے ساتھ قلبی دوستیاں لگانا گہرے تعلقات قائم کرنا دلی محبتیں جوڑنا اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَا لِلْذَّاكِرِينَ اور دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے وَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُذِعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور صبر کر کیونکہ اللہ نیکی کرنے والے کا عجر زائد نہیں کرتا یہاں اللہ تعالی نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی فرمایا دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھو دن کے دونوں کنارے کیاں ہیں جب دن بالکل چڑھا ہوتا یعنی دوپہر کا وقت دوپہر سے ایک کنارہ ہے اس کا صبح کا اور ایک کنارہ ہے شام کا صبح کے اندر فجر کی نماز آگئی اور شام کے اندر زہر اور عصر کی نماز آگئی اور جو رات کا کچھ حصہ ہے اس میں مغرب اور عشاء آگئی تو گویا پانچوں نمازوں کا بیان اس آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم رکھو اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھو اور فرمایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی بندہ نیکی کرتا ہے اس نیکی کی وجہ سے گناہ مٹا دیا جاتا ہے بہت سے نیک آمال جن کے بارے میں صراحہ تر موجود ہے کہ یہ عمل کریں گے تو گناہ مٹ جائیں گے جیسے ہر نماز پہلی نماز کے بعد جتنے گناہ ہیں ان کو مٹا دیتی ایک رمضان سے اگلا رمضان درمیان کے گناہ معاف تو اس طرح بہت ساری فضیلت کی چیزیں موجود ہیں کہ گناہ جو ہے وہ نیکیوں کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں ہاں کبیرہ گناہ جائے وہ توبہ سے مٹتے ہیں وہ توبہ کے بھی گئے نہیں مٹتے ہیں تو فرمایا کہ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لئے ساتھی فرمایا کہ صبر کر کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کا عجر ضائع نہیں کرتا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے حوالے سے ایک بات بیان فرمائی اور وہ گزشتہ قوموں کے حوالے سے جو بات ہیں ہم امت کے لئے بھی اس کے اندر نصیحت وہ بات کیا ہے ارشاد فرمایا فَلَوْ لَا كَانَ مِلَا الْقُرُونِ مِنْ قَبْرِكُمْ أُلُو بَقِيَّةٍ يَنَهُونَ عَلِي الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمْ مِّمْ مَنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبْعَ الَّذِينَ وَلَمُوا مَّا اُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ تو تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں میں سے کچھ ایسے فضیلت والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے البتہ ان سابقہ لوگوں میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی اور ظالم لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا اور وہ مجرم تھے اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بلا وجہ حلاک کر دے حالانکہ ان کے رہنے والے اچھے لوگ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فرمایا کہ جو پچھلی قومیں گزری ان قوموں کے اندر ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو فساد سے روکتے جو لوگوں کو گناہوں سے روکتے جو لوگوں کو کفر سے روکتے جو لوگوں کو خدا کی نافرمانی سے روکتے ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے فرمایا تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے نجات دی ورنہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ جو ظالم تھے وہ اپنی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے جو مالدار ہے وہ پیسے کے پیچھے عیشیوں کے پیچھے تعیشات کے پیچھے لگزریز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور دوسرے جو تھوڑے بہت اچھے بھی تھے وہ سمجھانے سے بلکل دور تھے دوسروں کو سمجھاتے نہیں تھے اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیوں نہ ہوا ایسا کہ جو فضیلت والے تھے ایسے فضیلت والے لوگ ہوتے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے یہ ہمیں بھی سمجھایا گیا کہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اگر ہم گناہوں سے بچتے ہیں تو معاشرے میں جو مرضی ہوتا رہے ہیں اس کی پروائی نہ لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے لوگ جو ہے وہ ایک سے بڑھ کے ایک گناہ کی طرف جا رہے ہیں لوگ گمراہی کی طرف جا رہے بد اقیندگی کی طرف جا رہے کفر کی طرف جا رہے دین کا مزاک اڑانے کی طرف جا رہے بے ہی آئی اور نہ جانے کنکن گناہوں میں پڑے ہوئے اور ہم بولیں کہ چونکہ ہم دروست ہیں لہذا سب ٹھیک جو لوگ کرتے وہ ان کے ذمہ ہماری کوئی ذمہ داری ان کو سمجھانے کی فرما ہے نہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے پچھلی قوموں کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے تو ان پر بھی عذاب نہ آتا یعنی سمجھانے والے اگر ان میں اچھی تعداد میں موجود ہوتے تو لوگ گناہوں سے رکھتے بھی اور یہ قومیں عذاب سے بچتی بھی جیسا ان کے لئے فرمایا گیا وہی ہمیں بھی حکم ہے کہ ہمارے اندر بھی جو لوگ خود نیکیاں کرنے والے ہیں گناہوں سے بچنے والے ہیں وہ صرف اسی کو کافی نہ سمجھے بلکہ دوسروں کو سمجھانا دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا دوسروں کو گناہوں سے رکھنا یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے اور اللہ تعالی نے اپنا اصول بیان کر دیا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ بستیوں کو بلا وجہ حلاق کر دے جبکہ بستیوں کے رہنے والے لوگ نیک ہیں اللہ تعالی حلاق کر دے ایسا نہیں اللہ تعالی بستیوں کو تب ہی حلاق کرتا ہے جب ان بستیوں میں شر پھیلتا ہے جب ان میں گناہ پھیلتا ہے جب خدا کی نافرمانیاں پھیلتی ہیں اور اس میں اچھے لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا تب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعْلَ النَّاسَ أُمَّتًا وَاحِدًا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَرِفِينَ اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور لوگ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے مگر جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور اللہ نے انہیں اسی کے لیے پیدا فرمایا ہے اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک میں ضرور جہنم کو تمام جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں سارے خدا کو ماننے والے ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے پیشے نظر ایسا نہ چاہا جب خدا نے ایسا نہ چاہا تو ایسا نہ ہوا فرمایا کہ لوگ ہمیشہ سے اختلاف کرتے آتے ہیں کوئی دین کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے کوئی خدا کی کتاب کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے یہ ہمیشہ سے چلتا آیا وہ لوگ جن پہ خدا رحم فرماتا ہے وہی بچتے ہیں کہ وہ اختلاف نہیں کرتے بلکہ نبی کو مانتے ہیں نبی کی کتاب کو مانتے ہیں نبی کے دین کو مانتے ہیں پھر فرمایا کہ اللہ نے لوگوں کو اس لیے پیدا کیا یعنی اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا تو انجام کار یہی ہے کہ کچھ لوگ مانیں گے وہ ماننے کے لئے پیدا ہوئے تھے کچھ لوگ نہیں مانیں گے وہ نہ ماننے کے لئے پیدا ہوئے تھے پھر فرمایا کہ اللہ کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا اللہ تعالی نے یہ فرمایا تھا یہ کلمہ سچ ہونا ہے لہذا جنوں اور انسانوں میں لازمی طور پر ایک تعداد نے کافر ہونا ہی ہونا ہے لیکن اپنے اختیار سے مجبور کرنے سے نہیں اس کے بعد ارشاد فرمایا اور رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب تمہیں سناتے ہیں جس سے تمہارے دل کو قوت دیں اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کے لئے نصیحت فرمایا ہم جو یہ رسولوں کی آپ کو خبریں سناتے ہیں نو علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا اور صالح علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا اور حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا یہ ساری خبریں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل کو قوت ملے آپ کا حوصلہ بلند ہو آپ کو حمد ملے آپ مزید اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنے کے لئے جو ہے مزید آپ جذبے کے ساتھ کام کریں تو اس آیت مبارکہ سے بھی پتا چلا کہ جو واقعات ہوتے ہیں انبیاء کے اولیاء کے اللہ کے پیاروں کے جو واقعات ہیں اور واقعات کے بیان کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھتے ہیں صحابہ اکرام کے حالات پڑھتے ہیں اولیاء اکرام کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں بھی جوش پیدا ہوتا ہے ہمارا دل بھی مضبوط ہوتا ہے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے تو یہ حکمت ہے واقعات بیان کرنے کے اندر اس لیے نبیوں کا تذکرہ ولیوں کا تذکرہ صالحین کا تذکرہ یہ کرتے رہنا چاہئے اس کے بعد فرمایا وَقُلِّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اِعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَامِلُونَ اور تم ایمان نہ لانے والوں سے فرماؤو تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ ہم اپنا کام کرتے ہیں وَانْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ اور تم انتظار کرو بے شک ہم بے منتظر ہیں قبول کر رہے آپ ان سے فرما دو کہ تم اپنی جگہ کام کرو ہم اپنی جگہ کام کر رہے ہیں تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں پھر جب وقت پورا ہوگا تو پتا چلے گا حق پر کون تھا باطل پر کون تھا خدا کا نیجہ ہوا کون تھا اور اس کے انکار کرنے والوں کا انجام کیا تھا سچا کون تھا جھوٹا کون تھا اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا جائے گا اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَعْبُدْ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور آسمانوں اور زمین کے غیب اللہ ہی کے لیے اور اسی کی طرف ہر کام لٹایا جاتا ہے تو اس کی عبادت کر اور اس پر بھروسہ رکھ اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور آپ اپنا کام کرتے رہیں اور ساتھی فرما دیا کہ آسمانوں اور زمین کا غیب سب اللہ ہی کے لیے ہے یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جو غیب ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے اور اب یہاں جو سابقہ آیات میں بیان ہوا وہ ساری غیب کی باتیں تھیں یعنی حضرت نوہ علیہ السلام کا پورا واقعہ غیب تھا کہ کیا ہوا ماضی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا قیامت کے دن فیرون کے ساتھ کیا ہوگا لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا شعب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوگا یہ ساری غیب کی باتیں تھیں یہ غیب کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے اللہ ہی جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے غیب اور اللہ نے یہ غیب کی باتیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا کر انہیں بھی غیب کا علم اطاف فرمایا تو اس آیت مبارکہ سے جس سیاکو سما کے اندر یہ بیان ہوا اسے پتا چلا کہ غیب کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور اللہ جسے بتا دے اللہ تعالی جسے اطلاع دے اللہ تعالی جسے خبر دے اللہ جسے اس کا علم دے وہ بھی پھر اللہ کے بتانے سے غیب جانتا ہے یہ سورہ مبارکہ سورہ حود کی آخری آیت مبارکہ تھی کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب اور اسی کی طرف ہر کام لٹایا جاتا ہے تو اس کی عبادت کر اور اس پر بھروسہ رکھ اور تیرا رب اے لوگو تمہارے اعمال سے غافل نہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین مجاہن نبی الامین صل اللہ علیہ وسلم